اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء جو قرآن حکیم کی چوتری سورت ہے اس کی آیت پینسٹھ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کریں اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا ہے جو قانون اللہ کے رسول ہمیں دے رہے ہیں وہ قانون ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں وہ وحی کی صورت میں جو دستور انہیں دیا گیا وہ اسی کی روشنی میں اللہ کے قانون کو بیان کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں سوسائٹی کے باہمی معاملات کو حل کرتے ہیں اگر معاشرے کے کسی فریقوں کے درمیان کچھ تنازع ہو جائے کچھ جھگڑا ہو جائے تو وہ اللہ کے حکم کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس سے پشلی آیت میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے علاوہ اسے کسی اور کام کی اجازت نہیں وہ اللہ کی حکم اور اس کی اجازت سے ہر کام کرتا ہے اسی کی اطاعت بجا لاتا ہے تو اب ان سب لوگوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منصف بنائیں اور یہ بات آج کے لوگوں کے لئے بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے دعوے دار ہیں وہ معاشرے کے اندر قرآن حکین جو دستور کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اس کے دیئے گے اصولوں کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریف فرمائی جو آپ نے ہمارے لئے اسوہ حسنہ چھوڑا اس کی پیر بھی کرتے ہوئے اپنی معاشرت کو تشکیل کرے یہی درست مفہوم ہوگا اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کے رسول کے اطاعت کا اصل میں ہوا یوں کہ کچھ منافقین وہ اپنے مفادات کے تحت فیصلے چاہتے تھے ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جو ظاہری طور پر مسلمان تھا کسی بات پر تنازعہ ہوا اب مدینہ میں ایک یہود کا نظام تھا ان کے علمات تھے اور وہ کسی سے کچھ پیسے لے کر یا کوئی اور ریعتیں لے کر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا کرتے تھے تو جب ان دونوں کے درمیان تنازعہ ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو اس مسئلے کے حل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں مسلمان کہنے لگا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کے عالم تھے اس کے پاس چلتے ہیں تو اب آنے کے ایک مسلمان کے یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے دیئے ہوئے سسٹم سے ہٹ کر کسی اور سے منصفی چاہے یا کسی اور کا نظام اپنے معاشرے کے اندر رائچ کرے تو اب وہ اپنا جھگڑا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف کے معاملے میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب انصاف کرتے تھے تو آپ نے جب دیکھا کہ یہاں یہودی اس مسئلے میں حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اب یہاں پر مسلمان متمین ہی ہوا اس نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بطور قاضی بھی ایک ذمہ داری سوپی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بنائی تو ریاست مدینہ بنانے کے بعد آپ نے مکہ میں جو جماعت تیار کی تھی قرآن کے اصولوں پر جس جماعت کی تربیت کی تھی اسی جماعت کے لوگوں کو آپ نے ریاست مدینہ میں ذمہ داریاں تفویز کی اب یہی آپ کے وزیر اور مشیر بنے یہی جج اور قاضی بنے یہی آپ کے فوجی اور سپاہی بنے تمام معاشرتی معاملات میں صحابہ کی یہی مقدس جماعت آپ کی دست و بازو بنیں اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ لوگ اپنا جھگڑا لے کر گئے کہ بطور قاضی وہ ان کا فیصلہ کریں تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی نے یہ بات بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسلمان کی منافق جو اصل میں منافق تھا صرف ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصفی کو نہیں مانتا تو وہ کسی اور کی کیا منصفی چاہے گا تو اس آیت میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو انصاف جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہو وہ صحیح اور درست منصفی کرنے والے ہیں وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مروشنی میں فیصلہ کرنے والے ہیں تو اس لیے وہی سوسائٹی کے اندر مرکز ہیں اس فیصلے کے اب یہاں پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا دراصل کوئی بھی معاشرے کے دستور کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو دنیا کی ہر ریاست یہی تیہ کرتی ہے کہ اس کی سزا موت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون کا منبع اور مرکز ہیں جو والی ریاست مدینہ کے ریاست کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی ہیں گویا قانون ان سے پھوڑتا ہے وہ قانون کا مرکز ہیں تو اب ان کی بات کو نہ ماننا ان کے انصاف کو نہ ماننا تو دراصل معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنے والی بات ہے تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستور کو نہ ماننے کے نتیجے میں اس شخص کا فیصلہ کیا سورة النساء کی آیت انتر میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِّيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَلَائِكَ رَفِيقًا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی اور صدیق اور شہید اور صالح ہیں اور یہ رفیق کیسے اچھے ہیں یعنی جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لئے انعام کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا وہ اس کا معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ یہی وہ طبقہ ہے جو صراطِ مستقیم پر ہے یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن کا انجام ہوگا تو یہ تو بہت ہی اچھے اور بہت ہی امدہ رفیق ہیں تو دراصل سوسائٹی میں میار بنا دیا گیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالحین ہیں